اسلام علیکم آج date ہے 26th of November اور آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں Magmoney Organic Limited کے September کے quarterly result کے بارے میں جی ہاں September کا quarterly result recently company نے announce کیا ہے اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ company نے اپنے September کے quarterly result میں کیسا perform کیا ہے یا پھر کیسا performance دیا ہے تو ویڈیو کو آگے بڑھنے اس پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان فیوچر میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوڈیفکیشن ملتا رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس طریقے کی ریگولر ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اس طریقے کی ریگولر اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں مہگوانی آرگینکس لیمٹیڈ 90.50 روپیز پر یہ کمپنی ابھی ٹریٹ کر رہی ہے اگر بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں 5% کا پاؤسٹیو ریٹرنس نے دکھایا ہے ایک ہفتے کا اگر ہم گراف دیکھیں چارٹ پیٹن کی اگر ہم بات کریں ایک ہفتے گراف میں 6% کا نیگیٹیو گروہ تھے وہیں اگر ایک مہینے کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں 23% کا نیگیٹیو گروہ تھے ایک سال کی گراف میں اگر کنورٹ کریں تو 3.64% کا نیگیٹیو گروہ تھے وہیں اگر ایک سال کی بات کریں ساری 5 سال کی اگر ہم بات کریں تو ابھی 3% کا نیگیٹیو گروہ تھے 2021 اگست میں اس کا IPO آیا تھا تو ابھی long term میں تو دیکھنے والی بات ہے ابھی دیکھیں گے کہ ایک ایسا پرفارم کرتی ہے ابھی شورٹ ٹرم میں جو ہے اتنا اچھا پرفارم یہ کمپنی ابھی نہیں کی ہے کیمکل کموریٹی سے ریلیٹڈ انڈسٹری سے بلونگ کرتی ہے کمپنی سمال کپ کمپنی ہے 2187 کروڑ کا مارکٹ کپلائزیشن ہے 709 پر رینک کر رہی ہے کمپنی وہی اگر ہم بات کریں اس کمپنی کی پروفائل کی تو دیکھ سکتے ہیں مہگمانی مہگمانی جس کا نام مہگمانی اورگینک لیمٹیڈ بھی ہے is a manufacturer of chemical product chemical product کی manufacturing کرتی ہے the company is located in احمدہ باد انڈیا یعنی احمدہ باد میں located ہے یہ کمپنی تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ ہے 35 سال سے زیادہ کا ان کو experience ہے تیسری سب سے largest کیا ہے فیثیلو سائنائن پیگمنٹ کی manufacturing کرتی ہے یہ کمپنی تو وہ اس chemical کی manufacturing کرتی ہے third largest ہے پورے ورڈ میں globally کی بات ہو رہی ہے صرف انڈیا کی بات نہیں ہو رہی ہے وہیں 6 ان کا integrated manufacturing faculty ہے 75 سے زیادہ countries میں یہ available ہے ان کا جو ہے network ہے 7.5 billion جو ہے ان کا copex planned یعنی کہ ان کی planning ہے دیکھ سکتے ہیں 36 سے زیادہ ان کا brand ہے pesticide formulation میں انڈیا میں صرف انڈیا کی بات ہے ریونی اور یہ ساری چیزیں اس میں mention ہے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی اس کمپنی کی پروفائل کی اس کمپنی کی ویب سائٹ کی تو وہ product بھی دیکھ لیتے ہیں product ہے کیا available our business our business میں دیکھ لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں agriculture agrochemical نہیں agriculture میں جو chemical use ہوتا ہے وہ pigments pigments ہو گئے تو mainly یہی دو کام کرتی ہے company یہی business ان کا agriculture chemical اور pigments کا وہیں valuation کی بات کریں سیکٹر کا price to earning ratio 24.53 ہے وہیں اگر company کی بات کریں company کا price to earning ratio 11.73 ہے وہیں اگر ہم بات کریں سیکٹر کے price to book value کی سیکٹر کا price to book value 3.14 ہے وہیں اس company کا price to book ratio 1.86 ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ سیکٹر کے under میں ہے price to book ratio وہیں اگر ہم بات کر shareholding پیٹن کے shareholding پیٹن بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار promoter کے پاس 51% کی holding ہے mutual fund 0 domestic institution 0 retail and other کے پاس 17% کی holding 17 29% کی holding تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں negative point کی Mitchell fund کے پاس کوئی holding نہیں Mitchell fund وہیں پر پیسے invest کرتا جہاں سے سب سے زیادہ safe اور secure لگتا ہے Mitchell fund کی holding نہ ہو ایک negative point ہے وہ others کی involvement نہ ہو بھی ایک negative point ہے بڑا others کی involvement ہو نہ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جب ادھر کی involvement زیادہ ہو ہونا بھی تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے تو یہ تو بات ہوگی shareholding pattern کی اب بات کر لیتے ہیں کی result کی according to screener dot in make money organic limited کا پہلے ہم quarter result دیکھیں گا اس کے بعد positive point negative point دیکھیں گے then last میں intrinsic value دیکھیں گے تو result دیکھیں تو June quarter 498 crore روپیز کا revenue تھا وہ september quater بڑھ کر ہو گیا 548 crore روپیز وہیں ان کا operating profit 88 crore روپیز کم ہو 78 crore روپیز net profit 69 crore net profit 65 crore روپیز تو ان کا revenues بھلے بڑھا ہے لیکن operating profit اور net profit کم ہوا ہے وہیں اگر ہم بات کریں market competitor کون UPL PI Industries Sumitomo Chemical Rallys India Bharat Rasayan India Pesticides اور Dhanuka Agri Tech یہ market competitor ان کے وہیں بات کریں اگر positive point negative point صرف ایک positive point ہے وہ یہ ہے کہ company نے اپنے adapter days کو improve کیا 166 days سے کم کر دیا 91 days جو کافی اچھی بات ریٹرن ویلیو کی بات کریں تو according to digger tip dot in make money organic limited کا intrinsic value ہے اس کا کوئی sufficient data available نہیں ہے return versus FD کی بات کریں FD سے اچھا return نہیں دیا ہے کوئی خاص history نہیں ہے کیونکہ ابھی حالی میں IPO آیا ہے اس ہی سال بہت نیچلے level پر ہے اور ساتھ ساتھ کوئی red flag بھی نہیں ہے اس company پر pro checklist اگر دیکھیں تو default probability data نہیں quality check growth score کا بھی data available نہیں ہے تو یہ تھی میری ویڈیو میگ money organic limited کے سپتمبر کے quarterly result کے اوپر ویڈیو میں میں positive point بھی بتائیں اور negative point بھی بتائیں تو تک آپ لوگ نے subscribe کی نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آ رہے تو چینل کو subscribe کرنا پلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان future میں کوئی بھی ویڈیو افلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ خدا آفیس